بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دیکھیں گائیز یہ مارننگ ٹائم ہے اور میں بچوں کو ہیز بینڈ کو ناشتہ کر آگے فارغ ہو چکی ہوں اور میں نے سوچا بس آج مشین لگا لیتی ہوں کیونکہ کپڑے اتنے زیادہ ہو رہے تھے بہت زیادہ اور یہ جو میری بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے یہ بھی مجھے چینج کرنی تھی دوسری بچھانی ہے آج اور بس جس دن مشین لگتی ہے اس دن اتنا کام بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ اور رات موسم بھی اتنا تھنڈا تھا تو بس میں نے سوچا بلینکٹ نکال لیتی ہوں اور انہیں واش کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ میں بلینکٹ نکال چکی ہوں یہ میں نے تینوں بلینکٹ نکال لی ہیں اپنے اور اب میں ان کو واش کروں گی کیونکہ رات میں تھنڈ سی محسوس ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ جو میری بیڈ شیٹ تھی اوپر والی وہ میں نے واش ہونے کے لیے ڈال دی ہے اور یہ میں نیچے کی بیڈ شیٹ اچھے سے سہی کر کے بچھا رہی ہوں اور انہیں یہ ہزبین بیٹھ ہیں آپ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں ہیلو اور گائیز یہ دیکھیں آپ بلینکٹ یہ واش کروں گی میں کیونکہ ابھی تو کپڑے واش ہو رہے ہیں اور یہ میں سب سے لاسٹ میں جو پانی چینج کر کے میں تب ہی انہیں ڈالوں گی اور یہاں دیکھیں آپ میں نے اپنی بیڈ شیٹ بچھا لیے اب میں اس پہ دوسری بیڈ شیٹ ڈالوں گی اور جو بیڈ شیٹ ہوتی ہے بچھانے والی وہ میں اس میں باکس میں رکھ دیتی ہوں اپنے باہر والے اور یہ دیکھیں آپ پیسی میں ہی رکھی ہے اور میں اس میں سے نکال رہی ہوں کیونکہ کبرٹ میں رکھو تو اس پیس مطلب بہت کم رہ جاتا ہے کپڑے ہی اتنے ہوتے تو میں یہ جو بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی جتنے بھی ایکسٹرا مطلب سامان ہوتے میں اس میں باکس میں رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں گائیز کچھ ٹائم پہلے میں یہ سوفے کے کبر لائی تھی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور میں نے سچا آج میں نے سوفے کے کبر کو چینج کر لیتی ہوں پھر بس منی کرا چینج کرنے کا میں نے کہے چلو بھی میں ایک دو دن مطلب کچھ ٹائم بات چینج کروں گی اور یہ دیکھیں آپ یہ سوفے کے کبر ہے یہ آف وائٹ اور مہرون شیڈ میں یہ میں نے نکال تو لیے اب تب فرصف سی ہوگی میں تب چینج کروں گی ابھی تو میں نے انہیں ہی مطلب اچھے سے اس کی ساف کر کے وہ ہی ڈال دیئے ہیں دوبارہ سے اور سوفہ کلین کیا تھا تو بس میں نے وہ ہی ڈال دیئے یہ میں نے نکال کے رکھ لیے ہیں کچھ ٹائم بات میں ان کو ڈال دوں گی اور یہ اس کا ٹیبل کور ہے یہ میں پورا سیٹ لے کر آئی تھی دیکھیں آپ اور بس گائز صبح میں اتنا مطلب کام اتنا پھیلا رہتا ہے بہت زیادہ سمیتہ مشکل ہو جاتا ہے اور اندھر یہ لیونگ روم بھی بس پورا ایسے ہی ہو رہا ہے اور اندھر یہ بیڈ روم بھی اور ابھی تو کپڑے ہی اتنے زیادہ ہو رہے ہیں وہ ووش کرنے ہیں پھر اس کے بعد ہی مطلب یہ میں کر پاؤں گی بلینکٹس وغیرہ جو بھی ہیں اور اندھر یہ بچوں کے سکول بیکس رکھیں اور بس کام اتنا پھیلا ہوا ہے سو شریعوں جلدی جلدی سمیت لوں اور یہ دیکھیں جو یہ میری بہار کی بیڈ شیڈ ہے یہ بھی میں چینج کروں گی کیونکہ میں اندر کی اور اپنے بیڈ روم کی اور لیونگ روم کی ایک ساتھی مطلب اتار دیتی ہوں اور پھر ایک ساتھی ووش ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں آپ میں نے اپنے اندر والے بیڈ پہ جو میرا بیڈ روم میں بیڈ ہے میں نے اس پہ یہ والی بیڈ شیڈ ڈال دیئے میں نے سوچے یہ تھوڑا یہ والی ڈال دیتی ہوں اور بس جلدی جلدی کر رہی ہوں ابھی مجھے پیلو پہ بھی کور چڑھانے ہیں اور بھی تو کافی کام ہیں بہت زیادہ کانا بھی یہ بنانا بس اتنا مطلب کام پھیلا رہتا ہے بہت زیادہ مارننگ ٹائم میں بہت زیادہ اور جس دن مشین لگتی ہے اس دن تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے کام اور یہ دیکھیں آپ میں اپنی جو میرے کشن ہے اور میں نے ان پہ کور لگا دیئے گائز آپ کو میری آواز میں کچھ ڈیفرینٹ لگ رہا ہوگا کیونکہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے تو اس لیے آواز بلکل بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ میں اپنے جو میرے کشن ہیں میں ان پہ کور چڑھا رہی ہوں اور بس سوچ رہی ہوں جلدی جلدی کر دوں اور بس اور یہ دیکھیں آپ میں جو میرے بہار والی بیڈ ہے living room کا یہ میں اس کے پیلو پہ کور چڑھا رہی ہوں آج میں اس کلر کی بیڈ شیٹ ڈالوں گی اندر کی تو میرے مطلب جو کور تھے پیلو کور وہ سب میرے لگا دیئے چڑھا دیئے مطلب اور یہ دیکھیں آپ یہ میں جو میرے مطلب بیڈ روم میں دیوانے میں اس کی شیٹ بچھا رہی ہوں دیکھیں گائیں اس بس میں اپنی یہ بیڈ شیٹ بچھا کر دیوان شیٹ بچھا کر فارگ ہو چکی ہوں بس مجھے اس پہ پیلو لگانا ہے اور بس اس کے بعد میں اپنا جو لیوانگ روم ہے وہ سیٹ کروں گی سو شیٹ ہوں بس جلدی سہی ہے مطلب اندر کا روم سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں باہر کا دیکھوں گی کیونکہ آج کام اتنا زیادہ ہے بہت زیادہ کام ہے آج اور یہاں دیکھیں آپ یہ میں باہر آ چکی ہوں اور یہ جو میرا باہر والی لیوانگ روم کا جو میرا بیڈ ہے میں اس کو کلین کر دیا تھا اچھے سے میں نے جو ڈسٹنگ وغیرہ تھی اس پہ وہ سب میں نے کلین کر دیا ہے اور میں یہ بیڈ شیٹ ڈال رہی ہوں اور ایک میز کے اوپر ڈال دوں گی دوسری جیسے کیا آپ جانتی ہیں میں دو بیڈ شیٹ بچھاتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ میں جلدی جلدی کر رہی ہوں بس سوچ رہی ہوں جلدی سے کام کمپلیٹ ہو جائے اور یہ والی میں بیڈ شیٹ اس پہ اب بچھا رہی ہوں اور اندر سے بھی بہت زیادہ مطلب پھیلا ہوا تھا وہ سب میں نے باہر مطلب کلین کر دیا ہے جو میری بلینکٹس وغیرہ جو میں نے واش ہونے کیلئے نکالے وہ میں نے باہر اپنے جو میرا اوپن ایریہ وہاں رکھ دیا ہے کیونکہ بھی تو کپڑے ہی واش ہو رہے تھے اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر میں نے پیلو کور چڑھا دیا ہے اور یہ بھی یہ جو میرا گول پیلو ہے میں نے اس پہ بھی اور بہت مطلب جلدی جلدی کرتی ہوں پھر بھی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے بہت زیادہ اور یہ دیکھیں آپ میں نے بیڈ اچھے سے کلین کر کے اب یہ لیوینگ روم کا بیڈ میں نے بلکل مطلب کمپلیٹ کلین کر چکی ہوں یہ دیکھیں آپ اور یہاں پر یہ جو بچوں کی بکسل میرا میں اسے بھی کلین کر رہی ہوں اچھے سے اور دیکھیں آپ میں نے اچھے سے کلین کر دیئے اور جو یہ میرا بیڈ ہے اسے بھی میں نے اچھے سے مطلب بیڈ شیٹ وگیڑا بچھا کر سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پر بچے ٹیوشن جا رہے ہیں آج بچوں کی جو ٹیوشن والی مہم ہیں انہوں نے بچوں کو آج تھوڑا جلدی بلائی شام میں جاتے ہیں لیکن آج یہ گیارہ بجے ہی جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ دونوں بچے ریڈی ہو چکے ہیں جانے کے لئے اور یہ ہمارا گلی کا view تمہیں جب بچے جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا لے لیتی ہوں بچے کو دکھانے کے لئے آپ لوگوں کو مطلب اور یہ دیکھیں گلی کے بچے بھی ہیلو کر رہے ہیں بڑے کیوٹ سے بچے اور اندھر ہمارے بچے بھی چلے گئے اور بس بچے ٹیوشن چلے گئے ہیں اور میں اندر آگئی ہوں دیکھیں گائی میں اپنے اپن ایریے میں رکھ دیئے یہ چار پائی ڈالی ہوئی بس میں نے اس پر رکھ دیئے اندر سے اٹھا کر لے کر آئے بچے بس میں دستر خان لگایا ہی تھا بچے آگئے ہیلو بچے آپ کو گائی اور یہ دیکھو میری گوڑیا بھی اور میرا بیٹا بھی بس اندھر ہزبین بیٹھے تو بس میں نے جلدی سے کپڑے واش کرے بچوں کی جانے کے بات ہیلو بول رہے بس پہلے بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے جب باہر سے آتے تو ایک دم مطلب کھانا ہی بولتے تو اس لئے میں نے پہلے کھانا بنا لیا کپڑے واش کرتے اور اندھر میں نے تھوڑا سا سیلیڈ کٹ آئے اور اندھر یہ کھانا مطلب بنا آئے سمجھ نہیں آرہ تھا کیا بناؤ بس پھر میں بنائی لیا کچھ نہ کو سوچ کے بنائی لیتی ہوں اور یہاں پر میں بچوں کو کھانا مطلب دو پہر کا لنچ ہوتا ہے وہ کرا کے میں فارغ ہو چکی ہوں اور بس میں جلدی سے اپنے روم کی جھاڑو نکال رہی ہوں اچھے سا مطلب سوچ کے بات کروں گی بس اتسی طرح سے ہوتا ہے جب مطلب وہ ہوتا ہے مشین لگ جاتی ہے تو کام بڑھ ہی جاتا ہے اور کپڑے بھی آج بہت زیادہ تھے جیسے کہ مجھے بلینکٹ وغیرہ واش کرنے تھے اور یہ دیکھیں آپ بس میں اپنے روم میں جھاڑو لگا کے آگئی ہوں میں اندھر لیونگ روم میں آگئی ہوں اپنے یہاں سے کلین کرنی ہوں میں اور یہ دیکھیں آپ میں جھاڑو لگا کر بھی اور پوچ لگا کر بھی کمپلیٹ فارغ ہو چکی ہوں بس تھوڑا سا گیا دیکھیں آپ میں نے اپنا مطلب living room اور bedroom بہت اچھے سے مطلب کلین کر دیا ہے جھاڑو پوچ لگا کہ میں یہاں سے میرا اندھر کا جتنا بھی مطلب کام ہے سب میں کر چکی ہوں اور جو میرے کپڑے ہیں وہ سب میں اوپر ڈال کر آگئی ہوں سب کمپلیٹ کپڑے میں نے واش کر لیے جتنے بھی کپڑے تھے اور بس اب یہ جو بہار کا جو میرا area ہے یہ تھوڑا سا وہ رہا ہے گند میں اس کو بھی واش کر دوں گی کلین کر دوں گی مطلب اور یہ جو میری بہار یہ چار پائی ڈالی رہتی ہے میں اس پہ اپنی sheet بچھا رہی ہوں اور یہ میرا table ہے اس پہ میں بچھاتی ہوں اسے بھی آج میں واش کر دیا ہے اور یہ میرے مطلب پائیدان وغیرہ میں نے اس کو اپنی گھوڑیا کو دیئے کہ میں ان کے لو آپ جلدی سے بچھا دو اور یہ دیکھیں آپ سارا ادھر سب پورا کلین کر دیا ہے اور یہ ہمارا جو بیٹا ہے یہ کھانا کھا کر سو گیا ہے میں ان کے چلو ایک گھنٹہ سو جائے گا بس اب تھوڑا سا مطلب بہار کا پھیلہ ہو آئے اور وہ میں جلدی سے سمیٹ لوں گی کیونکہ بھی تو برطن مجد تھے میرے وہ بھی میں واش کر کے رکھ دی ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج میں نے بچوں کو ہز بین کو ایک بجے ہی کھانا کھلا کے فارغ ہو چکی تی میں اور اندھر یہ میری گوڑیا کر تین سا ہی کر دی میں نے تو یہ اوپر کو فالڈ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب گندے نہیں ہوتے یہ اور یہ بس ہمیں مشین وغیرہ جو میری لگی ہوئی ہے میں اسے سب مطلب کر دوں گی پس یہ اپنا کپڑوں سے واش کپڑے واش ہو چکے کھانا کھلا کے فارغ ہو چکی ہوں تو کافی کام سمیٹ گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ آج میں نے یہ والی بیٹ شیٹ بھی شاہی ہے اور دیکھیں آپ کتنا کلین لگ رہے اور میں نے اپنا پورا جتنا بھی مطلب یہ فرش ہے میرا بھار کا اوپن ایری پورا اچھے سے واش کر لیا اور میں وائفر لگا رہی ہوں اور ماشین وغیرہ سب میں رکھ دیئے اور جو کپڑے تھے سب اوپر ڈال کے آگئی ہوں میں برطن وغیرہ واش کر کے رکھ دیئے بس میں اچھے سے مطلب وائفر لگا رہی ہوں پھر اس کے بعد ایک بار اس پہ اچھے س پوچ لگا دوں گی تو یہ مطلب ڈائی ہو جائے گا سوک جائے گا ماشین جس دن لگتی بس کام بڑ جاتا ہے بہت زیادہ اور آج تو ایسے بھی بلینکٹ دھلیں مطلب واش ہوئے تو اس میں زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے اور یہ دیکھیں گائز میرا پورا گھر کلین ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں میرا اندر کا بیڈ روم اور میں آج یہ والی ویڈ شیٹ بچھائی ہے اور دیکھیں آپ دیوان پر سیم بیڈ شیٹ بچھاتی ہوں میں میں سوچ اب اندر سے دکھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو اور یہ دیکھیں آپ سارا میں اپنا پورا مطلب لیوان روم بیڈ روم اور جو سب کچھ باہر سے سب میں نے کلین کر دیا ہے اور یہ پورے اب دو بج رہے ہیں یہ دو پہر کے اب دو بھی مطلب سہی سے بج نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ باہر آ چکی ہوں میں اپنے لیوان روم میں لیوان روم میرا گلہ بہت زیادہ بھاری ہو رہا ہے مطلب صحیح سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ پورا فرش کلین کر کے میں پہنچا لگا دیا ہے تو یہ تھوڑا ڈرائی سا ہو گیا ہے آدھے گھنٹے میں سوک جائے گئے اور یہ دیکھیں برتن ووش کر میں نے ان کو بھی ڈھکی رکھ دیا تھا یہ دیکھیں آپ پورے مطلب برتن ووش کر دیئے اندر سے باہر سے مطلب پورا کلین کر دیا ہے میں نے آپ کچھن دکھاتی ہوں کچھن بھی مطلب پورا کلین کر دیا ہے کھانا وانے خلا کے فارگ ہوئی چکی تھی برتن یہاں سے 20 سارا کلین ہو گیا اور میں اپنا کمپلیٹ کام کر کے فارگ ہو چکی ہوں اور بس میں جلدی سے پریش ہونے جاری ہوں اور بچے بول لیتے کہ ممہ نانی کی ہاں پر چلو نانی کی ہاں پر چلو میں جلدی سے اپنا پریش ہو جاتی ہوں پھر اس کے بعد لے چلیں گے آپ کو کیونکہ آج ان کے ابو بھی گھر پر ہی تھے اور یہاں پر میں اپنی ممی سے ملی ہوں گائیز یہ میری ممی ہے ممی کا گھر ہے اور یہ میرے پاپا ہے اور گائیز میرے پاپا اکثر بیمار سے رہتے ہیں مجھے دیکھیں کتہ پیار کر رہے ہیں گائیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز مجھے لائک کریں شیئر کریں کامنٹ کریں اور اللہ سے دعا کریں میرے پاپا کو اللہ سبتی ہوں نیکس ویڈیو میں نیو لوگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ